تو پھر دو ہزار تیرہ میں این آر ایلم سکیم آئی تو میں اس کے ساتھ جڑی تو یہ سر ایک ایسی سکیم تھی جو گرگر میں گئی اور گرگر سے ہر ایک عورت کو باہر نکالا آپ اپنے پیروپے کھڑی ہو سکتے ہو تو اس کے بعد میں نے این آر ایلم سے جڑ کر ہی لون لیا تو وہاں سے میں نے ایک گائے لائی تو اور اپنے آس پاس کے گھروں میں دیکھا کہ گاؤں میں گائے پالنے کا کام عام ہے تو وہاں دیکھا میں نے کہ جو دودھ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد کچھ دودھ بچتا ہے جو ضائع ہوتا ہے تو اسی پہ میں نے کام کیا اور میں نے دو ہزار انیس میں ایک منیفیکچر یونٹ کھولا جس میں میں نے اس دودھ کو پروسس کیا جہاں پہ میں ایک پاؤچ پیکنگ کرتی ہوں اور دہی بھی بناتی ہوں اور میں چیز بھی بناتی ہوں سر اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ میں نے نہ صرف اپنے آپ کو روزگار دیا بلکہ اپنے ساتھ اوروں کو جوڑا جیسی میری بہنیں ان کو جوڑا جہاں سے میں دودھ کولیکٹ کرتی ہوں کپنے لوگوں کو روزگار ملا ہوگا آپ کے کاران جی سر میں نے اپنے ساتھ پانچھے بندوں کو جوڑا ہے اچھا ہم بلک پروسسنگ میں کیا کیا کرتی ہے سر میں بلک پروسسنگ میں پیکٹس بناتی ہوں جس میں ہم دودھ وغیر کی کولٹی مینٹین کرتے ہیں اس میں خاص بات یہ ہے سر کی جو ہمارا دودھ وہاں سے پروسس ہوتا ہے اس میں کوئی پریزربیٹو نہیں ہوتا ہے جو کوئی بچہ بھی پی سکتا ہے اور بیمار بھی پی سکتا ہے جس کی اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے اچھا مارکٹ مل جاتا ہے آپ کو سر مارکٹ ایزی سے آج مل جاتا ہے کیونکہ آن لائن ہے پیکٹسنگ کی پدھتی اپنا ہی ہے جرہا اس کے ویشے میں بھی بتائیے سر جو ہم پیکٹسنگ کرتے ہیں اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو مینٹین کرے اس کو کیسے بوائل کرے اس کو کیسے چل کرے پھر اس کے بعد